نشیرمہ کو پہلے فراز پر شک تو تھا لیکن وہ اسے اگنور کر دیتا تھا لیکن جب اس نے اسے دعا سے ملنے کے لئے آتے ہوئے ذکھا تب اسے شک ہونے لگ گیا کہ دعا کیوں مجھ سے مل رہی ہے اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے دعا کا اس کے ساتھ کو انہوں کو تعلق ہے لیکن دعا اسے نہیں بتاتی تھی اس دفعہ جو شیرمہ نے جب دیکھا کہ فراز دعا سے ملنے گیا ہے تو وہ اس کے جانے کے بعد دعا سے پوچھتا ہے کہ یہ بندہ یہاں کیوں آیا اور تمہارا اس کے ساتھ ماضی میں کیا تعلق تھا دعا اسے سختی سے کہہ دیتی ہے کہ میں اپنی ماضی کے بارے میں کوئی چیز کوئی بات پرداشت نہیں کر سکتی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی نشیرمہ چپ کر جاتا ہے لیکن وہ منٹلی جسٹرپ ہو جاتا ہے کہ کیوں اس نے ایسے کہا کہ وہ بات نہیں کر جاتی اور پر ملکار بھی کرتی ہے کہیں دوبارہ اس کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں ہے اس کا وہ پریشانی کے عالم میں وہاں سے چلائے ہوتا ہے وہ آفیس میں جانے کے بہانے وہاں سے لکلتا ہے اور ایک ریسٹرن میں جا کے ٹائم ہزارتا ہے اس کے ملازم میں اس کے ساتھ ہوتا ہے دوست سکھتی ہے فون کرتی ہے اور سکھتی ہے کہ آپ کیوں نہیں آرہے وہ دعا سے کوئی نکھ پانا کر دیتا ہے کہتا ہے کہ میں بیزی ہوجتا ہوں دعا کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ گھر جموں دعا کہتی ہے کہ میں آپ کے پیر نہیں رہ سکتی ہوں نشربہ اسے ٹال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیزی ہوں بارے بات کروں گا وہ زیر موسیقا 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 موسیقی